ہیلو آپ سبی کو نمستے اور میں جا رہی ہوں یہاں فلہار بنانے تو میں جا رہی ہوں سابودانی کی کھچڑی بنانے جو بہت ہی کم سمیں میں اور بہت ہی تیشتی بنتا ہے تو اگر آپ لوگ کو یہ فلہار کی ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دھیے سارا سپورٹ دیجئے گا تو چلتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں تو سابودانے کی کھچڑی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ابلے ہوئے آلو لیے ہیں آپ چاہے تو اس کے جگہ کچھے آلو کو بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں ایک ٹاماتر کو کٹ کر لیا ہے دھنیا کی پتی کٹ کر لیا ہے ہری مچ کو کٹ کر لیا ہے تو یہ مچ جو سوکنے سے تھوڑا سا ریڈ ہو جاتا ہے تو ایسا ہو گیا تھا اور ادرک کو کوٹ لیا ہے اور آدھا نیم بھولیا اور یہاں پہ میں نے سابودانے کو بھگا دیا تھا تو اگر آپ بھگونا بھول جائے اور آپ کو سابودانے کی کھچڑی بنانیے تو آپ ترنت بھی دھوکے اور ڈال سکتے ہیں سابودانے کو بس ایک دو سیٹی جو ہے ایکسٹرا لگا لیجئے گا بہت اچھے سے ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے کچھی مونگ فلی لی ہے تو بس یہاں پہ کوکر کو میں نے چڑھا لیا ہے اس میں میں گھی ڈال رہی ہوں تو آپ گھی یا ریفائن کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں میں نے جیرہ ڈال دیا ہے اور ہاں یہ میرے وہاں تین لیٹر کے دو کوکر ہیں تو ایک ہی جیسا دیکھتا ہے تو نونوچ کے لیے میرے ہاں الگ ہے اور ویجیٹرین کے لیے الگ ہے تو کنفیوجن نہ ہو اس لیے میں نے بتا دیا اب یہاں پہ میں نے ادرک کا جو ٹکڑا جو میں نے مطلب باری کوٹا ہوا تھا اس کو ڈال دیا اور ہری میرے کو ڈال دیا ہے اب یہ تھوڑا سا بھن جائے اب اس میں اگلے ہوئے آلو کو ڈال دیں گے تو آپ چاہیں تو برت میں جو دوسرے ویجیٹیبل ویگرے کھاتے ہیں جیسے گو بھی ہو گیا پتہ گو بھی ہو گیا گاجر ہو گیا وہ سب بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں تو یہاں پہ میں نے مونگفلی کو بھی ڈال دیا اب اسے ایک منٹ جو ہے میڈیم آج پہ تھوڑا سا بھن لیں گے تو یہاں پہ ایک منٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں ٹماٹر ڈال دوں گی دھنیا کی پتی ڈال دوں گی سبھی چیزوں کو ایک سار ڈال لینا ہے یہاں میں اس کو چلا رہی ہوں اب اس میں میں سینہ نمک ڈال لے رہی ہوں دھنیا کا پاودر ڈال لے رہی ہوں اور تھوڑا سا جیرہ پاودر ڈال لے رہی ہوں تو آپ بینہ مسالے کے بھی اسے بنا سکتے ہیں اور تھوڑا جو برت میں مسالے کھاتے ہیں اس کو بھی ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں دونوں ہی طریقے سے یہ بہت تیشٹی بنتا ہے تو بس یہاں پہ میں چلا لے رہی ہوں اور جو میں نے سابودانہ بھگویا تھا اس کو میں ڈال لے رہی ہوں تو یہاں میں بھگوئی تھی جب میں سابودانہ بھگو تھی تب ہی ایک دو پانی مطلب کی گراہ دیتی ہوں جس سے جو بھی ڈسٹ ویگرے اوپر آتا ہے وہ نکل جاتا ہے پھر فرش پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ میں نیبو نیچوڑ دے رہی ہوں تو آپ چاہے تو بننے کے بعد بھی اوپر سے نیبو ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں پانی ڈال لے رہی ہوں تو پانی کا ایسا نہیں ہے کہ کتنا پانی ڈالنا ہے کیونکہ اگر تھوڑا زیادہ پانی ڈالیں گے تو جیسے پتلی کھچڑی تیار ہوتی ہے ویسے تیار ہوگا تھوڑا کم پانی ہوگا تو یہ تھوڑا سا جو سابودانہ ہوتا ہے یہ پانی کو ایبزورف کرتا ہے تو تھوڑا تھک تھک بن جائے گا تو بننے کے بعد اگر آپ کو لگے تھک ہے تو بعد میں بھی آپ اسے پانی ڈال کے اور چلا کے اور تھوڑا سا گیس پہ چڑھا کے اس کے ساتھ اوبال آنے دیں گے تو بھی صحیح ہو جائے گا اور اگر پانی تھوڑا زیادہ ہے تو جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا ہے یہ تھک ہوتے جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے پانی ڈال دیا ہے اب بس کوکر کا ڈھکن لگا کے اس میں دو سیٹی لگا لیں گے تو بس یہاں پہ میں نے ڈھکن کو بند کر دیا اور دو سیٹی آ چکی ہے تو چلتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بن کے تیار ہو چکا ہے اور اوپر سے یہ پانی کی طرح دیکھ رہا ہے کیونکہ سابودانہ جو ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو جلا ہوا نہیں رہتا ہے نہ ہی نیچے سے پکڑتا ہے بس نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو آپ چلا لیجے گا اچھے سے تو وہ اوپر آ جائے گا تو یہ میں چلا رہی ہوں نیچے بیٹھ گیا ہے اور یہ بہت تیشٹی بنتا ہے میں جب بھی برت رہتی ہوں تو اپنے لیے تو بناتی ہوں ساتھ میں میرے وہاں سب ہی لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں تو سب کے لیے بناتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی تیشٹی بنتا ہے اور بہت فٹا فٹ بن جاتا ہے تو اسے آپ چاہیں تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں یا دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سیمپل چٹنی بنائی ہے ٹماٹر کے ساتھ ہری مرچ اور سینہ نمک ڈال کے اس کو پیسا ہے اور یہ بہت تیشٹی لگتا ہے تو اسے آپ لوگ بھی جرور سے برت میں بنائیے گا بہت ہی تیشٹی بھی لگتا اور بہت کم ٹائم میں بن جاتا ہے تو اگر آپ لوگ کو یہ فلہار کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجے گا شیئر کیجے گا سسپرائب کیجے گا اپنا ڈھیے سارا سپورٹ دیجے گا ٹینکیو ٹیک کیا بے بے